یہ جو آپ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں سفید دانے دار چینی کے دانے جیسا یہ جو آپ کا فٹی لیزر ہے یہ فٹی لیزر تو آپ کا اتنا کارگر ہے pentaker اتنا کارگر ہے ہر پلانٹ کے لیے چاہے فلو والے ہو چاہے فلو والے ہو اور اس کے فلو کے سائز کے لیے آپ کے پلانٹ کے گروت کے لیے آپ کے جو فوتو سنثیس ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ جو آپ کے دانے دار چینی جیسا فٹی لیزر دیکھ رہے ہو تو آپ لوگوں سے میں آج شیئر کروں گی یہ جو اپراجیتہ ہے اپراجیتہ کے پلانٹ میں ڈالنے کے بعد کیا مطلب کمال ہوا ہے وہ یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اس پٹی لیزر کو آپ کو ڈال کے آپ کے پلانٹ میں جو ہے کمال کا ریزلٹ ملے گا تو وہ آپ لوگوں سے میں یہی شیئر کروں گی تو ویڈیو میں بنے رہی ہے ہلو گائز انوباز کارڈن میں آپ سبی کا سواگت ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور بل نوٹیفیکشن کے ساتھ تاکہ میں نئے نئے ویڈیو ڈالوں تو آپ تک سیدھا پہنچ سکے تو گائز سب سے پہلے جو ہے آپ کو اس کے کیئر ٹیپ سے کس طرح سے رکھ رکھاپ کرنا ہے اس ویشے میں بات کروں گی تو ویڈیو میں بنے رہی ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں میرے جو یہ پراجتہ ہے اس کے جو ہے آپ پلانٹ میں دیکھ سکتے ہو کس طرح سے ہے چھوٹا سا ہی پلانٹ ہے یہ زیادہ بڑا نہیں ہے کس طرح سے پھول کھل رہے ہیں یہ دیکھئے اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے سب ہی جگہ میں کیونکہ میں نے اسے جو ہے بیل نوما نہیں بنایا زیادہ اوچہ نہیں بنایا ہے آگے سے لے کے پیچھے تک دکھا دیوں اس کی گروہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے یہ ہرہ بھرہ اور نیو گروہ سے اور فول اور مطلب کلیوں سے بھرا ہوا چھکا چھک بھرا ہوا ہے آپ ڈیلی دیکھ سکتے ہو کس طرح سے ڈیلی جو ہے مطلب اس پر پر کس طرح سے فول کھلتے ہیں اور کلیہ دیکھئے آپ نیو گروہ دیکھئے اس کی مطلب جراسہ ہے زیادہ بڑا بھی نہیں ہے تو اچھے گروہ کے لئے پلانٹ کی بہت ہی مطلب کیر کرنی پڑتی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو پلانٹ پلانٹ میں بھر بھر کے فول آئے اس کے لئے آپ کو جو ہے اس کی کیر بھی بہت اچھی طریقے سے کرنا پڑے گا تو نبمبر کا مہینہ ہے سردیا سٹارٹ ہو گئی ہے ہمارے یہاں تو سردیا مطلب لگ بگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور نبمبر ختم ہوتے جیاسے ہی دسمبر آئے گا دسمبر میں تو مطلب بہت ہی سردی پڑتی ہے تو سٹیم جو ہے اس کے پتے پیلے ہو کے جھنڈے لگیں گے پھول بھی جو ہے کم آنے لگیں گے اگر آپ اچھی طرح سے کیر کر لیتے ہو تو دسمبر میں بھی آپ کے اس میں پھول کھلیں گے اور دسمبر میں بھی جو ہے اس کی گروت ہوتی رہے گی کیونکہ یہ سمر پلانٹ ہوتا ہے اور سمر میں ہی جو ہے اس کی فروٹنگ فلارنگ ہوتی ہے پھر بھی اگر آپ اچھی طرح سے کیر کرتے ہو اچھی طرح سے اس کی جو ہے دیکھ بھال کرتے ہو تو آپ کا جو پلانٹ ہے وہ بھی بھر بھر کے جو ہے آپ کے پھول دے گا کیونکہ میرے پاس دیکھ یہ تین پلانٹ ہے ایسے ہی تین پلانٹ ہے میرے پاس دو تو ہی ہے آپ کے یہ جو بلو کلر کے ہے اور جو تیسرا جو ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہے وائٹ کلر کا پراجتہ تو اس میں بھی دیکھ سکتے ہو اس میں بھی ڈیلی کی ڈیلی فول کھلتے ہیں کتنے فول کھلتے رہتے ہیں اور فول کلیا بھی اس میں بھی بہت ہی فول کلیا بنتی رہتے ہیں ڈیلی کی ڈیلی تو یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو اتنا سا پلانٹ ہے بہت ہی چھوٹا سا پلانٹ ہے اور چھوٹے سے پلانٹ میں ہی کس طرح سے جو ہے فول کلیا بنے ہوئے ہیں تو سارا کچھ کیر کا کمال ہوتا ہے تو آپ لوگ سے وہی شیئر کروں گی کیونکہ سردی کا مہینہ سٹارٹ ہو گئی اب تو دھوم بھی ہے بہت ہی کم آنے لگا ہے اس لئے سب سے پہلے آپ لوگ سے بہت بات کروں کی کیونکہ یہ جو آپ کا پلانٹ ہے بہت ہی شب پلانٹ منا جاتا ہے باستو کے حساب سے اور جو ہے یہ مطلب اس کے جو فول ہوتے ہیں یہ بھی بھگوان جی کو بہت ہی مطلب پیارے ہوتے ہیں ہماری بشنو جی اور جو ہمارے بشنو جی کے علاوہ آپ کے شب جی ہے ماتا لکشمی ہے ماتا دورگا ہے ماتا کالی ہے سبی کو ہے بہت ہی پریے ہوتا ہے یہ جو آپ کا پھول ہوتا ہے اسے نیل کنڈ بھی کہتے ہیں اور اسے پراجیتہ کہتے ہیں اسے جو ہے بشنو کانتا بھی کہتے ہیں کہیں اس کے نام ہوتے ہیں پورانیک حساب سے ہے اس کا نام تو دیکھئے اس کی جو ہے دیکھ بھلا گر کرتے ہو تو اس سے جو بھگوان جی بھی خوش ہوتے ہیں تو اس کے جو فول اگر آپ کے گھر میں پلانٹ لگاتے ہو اس سے بھی آپ کے باتبرن کو شب کرتا ہے اور پوزیٹیوٹی آتی ہے نگٹیوٹی کو دور کرتا ہے تو اس پلانٹ کو آپ کے گھر میں لگانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے پی سے سردیو کی دن ہے تو اسے جو آپ چھ ساتھ گھنڈے کی دھوپ میں رکھیے گا اگر دھوپ نہیں بھی آتی ہے جتنے بھی مطلب ٹائم کیلئے دھوپ آتے تو دارک دھوپ میں رکھیے گا کیونکہ آج کل جو دھوپ کی تاپ ہے وہ بھی کم ہونے لگی ہے بہت ہی مطلب کم دھوپ آتے ہیں پھر بھی میں اسے سار دن کی دھوپ آتی رہتی ہے چھنکے آئے چائے پھر بھی مطلب اس میں برائٹ اس میں ہی رکھئے گا کسی شیڈ میں یا پھر کسی اس میں مت رکھئے گا کیونکہ سردیاں آگے دورمنٹ سے چال ہو گئی اس کی تو اس میں پھول نہیں کھلے گا اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں کھونے میں ڈال دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہے پلانٹ کو جو ہے کیر کے لیے اسے بھی دھوپ چاہیے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ کی سردیاں ختم ہوتی ہے بس ایک دو مینے کے لیے آپ کی اگر اگر بہت ٹھن پڑتی ہے تو پھر مطلب آپ کی یہ دورمنٹ جا سکتے ہیں اگر آپ کی ہمیں زیادہ ٹھن نہیں پڑتی ہے ہمارے ہاں نورتھین یہ میں تو بہت ٹھن ہوتی ہے دیسمبر جنوری فروری تو اس ٹیم جو ہے پتے جھڑی آتے ہیں اس کے اور یہ جو ہے دورمنٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ہے آپ کے نومبر چل رہے دیکھ سکتے ہو نومبر میں بھی بہت اچھے فلارنگ ہو رہی ہے اور دھوپ میں رکھنے کے لیے لوگا کسی بھی پلانٹ میں فلوٹنگ فلارنگ کے لیے اس کی کیار کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں اگر آپ کیا کرتے ہیں اچھے طرح تو جو ہے اس میں جو آپ کے فلوٹنگ فلارنگ بھی آتا رہتا ہے اور پلانٹ بھی آپ کا سئی جلتا ہے گروہ بھی اچھی ہوتی ہے اس میں تو اس لیے جو ہے دھوپ میں رکھ لیا آپ نے دھوپ جتنے چاہے آپ اس میں رکھ سکتے ہو اس کے باتے ہیں جو ہے یہ جو پھول کھل جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگر آپ پھولوں کو نہیں توڑتے ہو تو اس طرح سے دیکھئے شیڈ بن جاتے ہیں بہت زیادہ شیڈ بن جاتے ہیں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ جب بھی یہ پھول کھل جاتے ہیں تو اس طرح سے دیکھئے میں تو دیلی توڑ کے فیل دیتی ہو اور کسی مطلب اس میں رہ جاتا ہے تو پھر دیکھئے اس طرح سے شیرز بننے لگتا ہے اگر آئیے شیرز بن جاتا ہے تو آپ لوگوں سے میں دکھاتی ہوا اگزمبل دیکھئے یہ بھلا پلان دیکھیں کس طرح سے اور یہ بھلا پلان دیکھ سکتے ہو آپ کس طرح سے ہراب ہراب اور گروہ بھی اچھی ہو رہی ہے فروٹن فلارنگ بھی بہت ہی اچھا ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کی مقابلے میں یہ دیکھئے تھوڑا یہ جس کے پتے پیلے پندے لگے ہیں اور جو ہے فول بھی کم آنے لگ گیا اس کے مقابلے میں آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ شیرز بھی دیکھئے کتنے سارے شیرز بنا رکھے ہیں میں نے سوچا کہ دو چار شیرز لکھوں گی لیکن دیکھئے یہ تو مطلب بہت زیادہ کچھ شیرز تو ہے پک بھی گئے یہ دیکھئے کیونکہ نیکسٹ یئر کے لیے بھی چاہیے ہوتے یہ دیکھئے پلانس کو اگر آپ مطلب یہ پلانس جو ہوتے ہیں سردیوں میں مطلب خراب بھی ہو جاتا ہے اگر شیرز آپ کے پاس رہے گا تو پھر آپ اسے دوبارہ سے گروہ کر سکتے ہو تو دیکھیں کتنے سارے اس میں شیرز بنی ہوئے ہیں اور سوپ بھی گئے ہیں اس کے پلانس کی جو ہے گروہ اچھی نہیں ہوئی اس لئے جو شیرز کو توڑتے رہنا مطلب یہ جو فول ہوتے ہیں یہ ان کو پنچ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے دیکھیں کتنے سارے جو ہے میں نے یہ دھیان نہیں دیا تھا تو دیکھیں اس بجے سے دیکھیں یہ کتنا سارا مطلب آپ کے شیرز بنا رکھے اس نے اور اس کے پلانٹ کی جو ہے گروہ بھی بہت ہی جدہ کمی ہے دیکھیں کتنے سارے پیلے پیلے ہو گئے تو یہ ہے جب بھی شیرز بن جاتے ہیں شیرز بننے کے بعد پلانٹ سوچتا ہے میرا کام ختم ہو گیا تو یہ پھر دھوڑ مٹھونے لگتا ہے سوکھنے لگتا ہے سارا جو مطلب ہے شیرز پہ لگا دیتا ہے پھول اور کلیا لانے میں نیو گروہت میں جہاں نہیں دیتا ہے اس بجے سے جو ہے ان کو توڑتے رہنا بہت ہی ضرور ہے تو آپ لوگوں کو کمین اگزامپل پر دکھا دیا ہے دوسرے پلانٹ کے ساتھ دو پلانٹ اور ہے میرے پاس تو دیکھ سکتا ہے اس طرح سے جو ہے دیکھئے اگر اس طرح سے آپ مطلب بیل نوما نہیں بنا چکتے کیونکہ یہ جو ہے پلانٹ آپ کا بیل نوما ہوتا ہے زمین پہ لگاتے تو بہت ہی اوچھا چلا جاتا ہے بیل نوما ہے اس لئے اگر آپ گملے میں لگاتے ہو تو اس کے کیر بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے اور جو ہے یہ جو پلانٹ ہے اس کو آپ کسی سپورٹ کی سہارے اگر چڑھا دیتے ہو اس طرح سے دیکھئے میں نے تو یہ پی بی سی پائب لگا رکھا ہے اگر آپ سپورٹ دیتے ہو تو اس طرح سے دیکھئے یہ اوپر چڑھتا جائے گا جتنا آپ چاہتے ہو لیکن میں اس سے گھنا بنانا چاہتے تو اس طرح سے یہ گھنا بنتا رہے گا چھوٹا جب بھی دیکھئے یہ نیو گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ان کو توڑ دینا اچھا ہوتا ہے یہ دیکھئے توڑ دینے سے کیا ہوتا ہے توڑ دیا ہے میں نے یہاں سے توڑا تھا اور دیکھئے اس کی نیو گروہ سٹارٹ ہو گئے یہاں سے تو یہ زیادہ اوپر نہیں جائے گا نیچے نیچے ہی دیکھئے اس کی پھول آتے رہیں گے اس طرح سے نیچے نیچے فول آتا رہے گا زیادہ اوچائی تک نہیں جائے گا کیونکہ ہم شہروں میں راتے ہیں تینس پر گارڈننگ کرتے ہیں تو اتنے جگہ نہیں ہوتی ہے بیل نوما جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کو چاہیانے کے لئے جگہ بھی چاہیے ہوتے ہیں اس لئے پینچ کرتے رہیں گے تو اس کی نیو گروہ بھی آتے رہے گی اور شروٹنگ فلاریم بہت ہی اچھا ہوئے گا آپ کے جتنے نیو گروہ دیکھ سکتے ہو نیو گروہ اور یہ جو نوڈی ایڈیا ہوتا ہے اسی میں آپ کے جو ہے یہ کلیا بناتا ہے دیکھ سکتے ہو کس طرح سے کلیا بنی ہوئے چھوٹے سے اس میں تو اس میں جو ہے بہت ہی زیادہ مطلب آپ کے کلیا بنی ہوئی ہے آپ کی یہ دسمبر تک مطلب بہت ہی اچھی طریقے سے گروہ ہوتی رہے گی تو اس کے بعد جو ہے پانی کی بات آتی ہے سردیا سٹارٹ ہو گئی ہے جب آپ کی پلانٹ کی سوئل اس طرح سے سوک جائے اوپر سے سوک جائے تب بھی آپ اس کو پانی دینا نہیں تو زیادہ مد دینا زیادہ نی سے جو ہے اس کے سوئل جو ہے آگر ہمیشہ گیلی بنی رہے گی اور مویسچار بنا ہونا چاہئے لیکن آپ کے یہ سوکھا نہیں ہونا چاہئے اس طرح سے دیکھیں میں کروچ کے دیکھتے دیکھیں بلکل مطلب سوکھا نہیں ہے یہ مویسچار بنا ہوئا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو بلکل مطلب دلدلہ نہیں ہے موشیر بنا ہوئے تبھی آپ کے پلانٹ ٹھیک رہتے ہیں اگر اس طرح سے ہارڈ ہو جاتے ہیں بلکل سوک جاتے ہیں تو پلانٹ آپ کا اس طرح سے ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں زیادہ دھیان نہیں دے پاتی ہوں کیونکہ اتنے سارے پلانٹس ہیں اور ٹائم بھی نہیں ملتے تو دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں اس میں سیڈز بھی بہت سارے بنے ہوئے اس کی گروہ میں نے سیم اس میں لگایا تھا سیم کیئر کرتی پھر بھی دیکھئے اس کا گروہ دیکھئے اور آپ اس کے گروہ دیکھ سکتے ہیں اس کی فروٹنگ فالنگ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے ہے اس کے بعد آتے کہ جب بھی آپ اس پلانٹ کو لگا تو بیلٹرین سوائل میں لگانا اچھے نکاسی والے جس سے کہ آپ پانی ڈالو اچھن کے نکل جائے کیونکہ اس میں زیادہ مطلب آپ کے دلدلہ پسند نہیں ہے اس کو اگر زیادہ پانی ڈال تو اس کے روٹس کرنے لگتے ہیں تو آپ کو جو ہے جب بھی اس کو لگانا ہے تو آپ بڑے دس انچی بارہ انچی چود انچی جتنے بڑے پوٹ میں لگاؤں گے اتنی اچھی اس کی گروہ ہوئے گی اور اتنی اچھی گروہ ہوئے گی تو فروٹنگ فلارنگ بھی بہت ہی اچھا ہوئے گا تو اس میں جیسے جو ہے آپ چھوٹے گملے میں مت لگانا اس کو جب بھی لگاؤں تو دس بارہ انچی چود انچی کے گملے میں لگانا جس سے کہ اس کی جو جڑے ہے پھیل سکے زیادہ جڑے پھلے گا تو جا دے آپ کے گروہ اچھی ہو جائے گی اس کے بعد چلیے آپ لوگوں سے شیئر کرتی وہ فٹی لیزر کونسا فٹی لیزر ہے اس کے ساتھ میں اور کیا کیا مکس کروں گی تو سب سے پہلے دیکھیں جس طرح سے آپ کے یہ پلانٹ ہوتے ہے اس میں گوڑائی نیرہ کرنا بہت ضروری کوئی بھی فٹی لیزر ڈالتے ہو تو گوڑائی نیرہ کرنا ضروری ہے اس سے پہلے جو ہس کی ساف سفائی کرنی بہت ضروری ہے جیسے پتے سوپ کے گی جاتے ہے یا پھر کوئی بھی آپ کے جو بیسے جنگلی جنگلی گھاسورہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہے تو ان کو نکال کے فیک دینا چاہیے ساف سترا رکھنا چاہیے جیترہ ساف رکھو گئے چاہیے پلانٹ ہوتے ہیں تو یہ پھنگس لگ جاتے ہیں پلانٹ میں اور ویسے سردی کے دن ہے تو پتی اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے گھرے پڑے رہتے ہیں سوپ کر تو پھر آپ کے جو ہے پلانٹ میں وہ خراب بھی ہونے لگتے ہیں اس طرح سے تو دیکھیں میں گوڑائی نیرہ کر لیکن ہوں ہر پندرہ دن میں ایک بار کیونکہ سردی آگئی ہے ہر پندرہ دن میں ایک بار گوڑائی نیرہ نہیں پہنچ پاتا ہے پانی بھی صحیح سے نہیں پہنچ پاتا ہے تو اس لئے ہر پندرہ دن میں ایک بار جو ہے گوڑائی نیرہ کرنا بہت ہی ضروری ہوتی ہے ہر ایک پلانٹ کی گوڑائی نیرہ کرنا ضروری ہوتے دیکھیں اس طرح سے ہم خات ڈالتے رہتے ہیں ترہ ترہ کے خات ڈالتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پلانٹ میں اٹھارہ کے قریب جو ہے نیٹوشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ترہ ترہ ایک ترہ کی مطلب چیزیں نہیں ڈالتے ہیں ترہ ترہ سے پدل بدل کے خات ڈیتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے اورگینک چیزیں جاتے ہوم میٹ دیتے ہیں آپ کے کچن سے نکلے ہوئی تو اس وجہ سے جو ہے یہ مٹی بھی اس طرح سے جم جاتے ہیں تو اس لئے جو ہے ان کو گوڑائی نیرہ کرنا بہت سروری ہوتا ہے گوڑائی نیرہ کرنے سے آپ کے جو پلانٹ سے پلانٹ سے روٹ میں اگر کیری مکڑے ہوں گے تو وہ بھی آپ کے مطلب مر جاتے ہیں سورج کی روشنی پانے سے اور اوپر کی مٹی نیچے جاتے ہیں نیچے کی مٹی اوپر آتے ہیں اس سے لئے آپ کے جو ہے پلانٹ چھل دی بنے رہتے ہیں اس لئے پورائی نیرہ کرنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے پلانٹ کی ساف سفے کرنے بھی بہت ضروری ہوتی ہے جس طرح سے پتے پیلے ہو جاتے سوک جاتے کوئی ٹہنی ان کو بھی توڑتے رہنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو یہ ڈال کر بھی آپ سپری کر سکتے ہو تو آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اس میں ڈالوں گے میں یوز کی ہوئی چائے پتی چائے پتی کو جو ہم لوگ چائے پی کے فیک دیتے ہیں اس کو دھوکے سکھا لیا میں نے تو اسے ڈالنے سے جو ہے آپ کا پلانٹ اسیٹی بھی ہوتا ہے اور اس میں نائٹروجن کے مطلب بہت ادھک پائی جاتی ہے امینو ایسٹ پائی جاتا ہے جس سے کہ آپ کے پلانٹ کی گروہ بہت اچھی ہوتی ہے اور جو ہے نائٹروجن جو ہے آپ کے مطلب پلانٹ کی روت کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور جو پتے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ مطلب بنتے ہیں اور جو آپ کی چائے پتی کو ڈالتے ہو تو آپ کا پلانٹ جو ہے اچھا مطلب بہت ہوتے ہیں اچھا مطلب لگتا ہے اس لیے فروٹنگ فرائرنگ اچھا کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس کی گروہ کے لئے بھی بہت ہی اچھے ویسے بھی سردی مطلب ہے تو اس پر دنے دنے یہ کام کرتا رہے گا کیوں کو ارگنک چیزیں ہوتی ہے اور چیزیں جو ہوتی ہے وہ سلوڑ لیز ہوتی ہے تو آپ اب بھی ڈالیں گے تو یہ جو ہے ہفتہ دس دن کے بعد کام کرنا شروع کرے گا تو میں نے دو چپ مچ کے قریب ڈال دیا ہے میرا بڑا ہے اس میں نے دو چپ مچ کے قریب ڈال دیا ہے اور زیادہ ہوتا تو تو بھی یہ تاب نہیں ہوتا ہے کیونکہ چیزیں ہوتی ہے اس کے علاوہ میں اور ایک چیز ڈالوں گے جس سے کیے میری جو پلان سے اس میں پھنگز بھی نہیں لے گئے گا اور یہ جو آپ کا چیز ہے یہ جو ہے آپ کے فٹی لیزر پلاس فنگی سائٹ کا کام کرتا ہے نیچرل فنگی سائٹ کا کام کرتا ہے یہ جو ہے آپ کا راک بود ایش جو ہے یہ آپ کوئی بھی راک ڈال سکتے اپلے کی راک ہو چاہے کوئی لے کی راک ہو یا پھر آپ کے جو ہے لکڑی کی راک ہو چونکہ اس میں جو ہے کیلشیم کی ماترا پائی جاتا ہے ایرین پائی جاتا ہے پوتاش پائی جاتا ہے یہ جو ہے آپ کا فنگی سائٹ کا بھی کام کرتا ہے اگر ٹیریو میری ہوں گے کوئی مٹی میں تو وہ بھی آپ کا جو ہے مر جاتا ہے اس میں جو بہت اچھے مطلب ہو شکتت پائی جاتے پلانٹس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور جو یہ آپ کا ہے آپ مہنے میں ایک بار اسے ہی یوز کر سکتے ہو کسی بھی پلانٹ میں کر سکتے ہو تو یہ جو ہے دیکھیں اس طرح فنگی سائٹ کا بھی کام کیا اس نے اور فٹی لیزر بھی کام کرتا ہے تو اسے آپ پلانٹ میں ڈالو گے کسی بھی پلانٹ میں تو آپ کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اور جو ہوتے ہیں وہ بھی مر جائے گا اس سے آپ پانے میں ملا کر سکتے ہو تو دیکھیں یہ میں نے مکس کر لیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گی وہ وائٹ والا جو چیز تھا وہ کیا تھا تو یہ ہے وہ چیز جو چینی کے دانے جیسے دکھ رہا ہے یہ ہے آپ کا اپسن سالٹ اپسن سالٹ جو میکنیشیم سلپیٹ ہوتا ہے اس میں دکھن پڑل پھلپ ٹیم بنانے خملہ کی پلانٹ میں کریں چھا سا ریزل پر بھی بے اچھا ہوتا ہے جو اور کسی بھی پلانٹ میں ڈال سکتے ہو چایے فل شبال ہو chewing چایے آپ کی frankflatو تابعہ پلانٹ ہو اس کے لیے بھی بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونک یہ پلانٹ علیرہ کام کرتا ہے جو بہت اچھا یہ جوань کروٹ کے بعد میں آپ کے اچھے فل پتے پت میں خل شابت ہوگی آؤ سہتا جو پرکاشنسلیشن میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے یہ آپ اسے مہینے میں ایک بار ڈال سکتے ہو کسی بھی پلانٹ میں اگر آپ اپنے پلانٹ میں ڈالتے ہو تو آپ کے جو پلانٹ ہے اس کی مطلب گروہ بھی اچھی رہے گی فروٹنگ پرائنگ بھی بہت ہی اچھا آتے رہیں گے کوئی بھی پلانٹ ہو آپ کے تو اس طرح سے آپ مہینے میں ایک بار اسے ڈال سکتے ہو اور اسے ڈالنے کے بعد اس کے بعد پانی ڈالنا ضروری ہوتا ہے اس طرح سے میں نے ڈال لیا ہے اور یہ جو ہے پانی ڈال دیا ہے میں نے پلیج گائز شور آ رہے ہیں بچے سابنے ہمارے بچے ہیں وہ لوگ پارک میں کھیل رہے ہیں تو اس کی شور آ رہے ہیں دنڈان مارے گا تو دیکھیں اس طرح سے میں نے جو ہے اسے ڈال دیا ہے تو اس کے دیکھیں اسے ڈالنے کے بعد ہمارا پلانٹ جو ہے اس طرح سے ہرا بھرا ہو جائے گا اور پھول ہے یہ بھی دیکھئے اس طرح سے نائنے گروس سے بھر جائے گا فولوں سے بھر جائے گا تو یہ تھے میرے آج کے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کمیٹ کیجئے گا اور میرے چینل انوباز گارڈن کو سسکرائب کر لیجئے گا ملتی ہو کسی اور ویڈیو کے ساتھ تک تک اپنا دھیان رکھئے گا تب تک چلیے بائے تھنگ کیو فور واشنگ